اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُوهُ وَنَسْتَعِينُوهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ عَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّعَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَا وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَا وَأَشْحَدُ أَنْ لَا إِلَهَا إِلَى اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَا وَأَشْحَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَبَعْدْ أَوْزُ بِاللَّهِ مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ عَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ عَمْوَالَهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَبَعْدْ وَقَالَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ وَالَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رواه المسلم تمام تعریف اللہ رب العزت کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور درود و سلام ہوں ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو بچوں آج ایک چھوٹی سی بات پر ہم جو ہے ایک قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک حکم کے تعلق سے ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے ہمیں جو بتایا ہے اور یہ برائی ہمارے اطراف میں ہمارے سکول کالیج گھر محلے سب جگہ بہت عام ہو گئی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بچے اگر ہم اس سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے تو آپ اللہ اور اس کے کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مخالف جائیں گے ظاہر سی بات ہے اس کا گناہ ہوگا اور اس کی سزا جو ہے جہنم ہے ایک چھوٹی سی بات جس کو ہم بہت چھوٹی سی سمجھتے ہیں بہت معمول ہی سمجھتے ہیں مطلب ہمارے اور آپ کے نزدیک وہ چیز چھوٹی سی ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک یہ بہت بڑی چیز ہے ہم بات کر رہے ہیں کسی کا عیب غلطی نقص اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے پھرنا جہاں پر آپ کو اس کو چھپانے کی اجازت دی گئی ہے اجازت کیا آپ کو حکم دیا گیا ہے غور سے سنیے میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی سورہ نور کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا شبہ وہ لوگ جو اہل ایمان میں سے بے حیائی پھیلانا پسند کرتے ہیں ان کے لئے دنیا میں اور آخرت میں دردناک عذاب ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ دنیا میں بے حیائی کو پھیلاتے ہیں ان کے لئے دردناک عذاب ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں سورہ نور موسیقی 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 موسیقا 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 اگر وہ سنیاں نہیں چالتا ہے اس اپنے دوست سے سیلی کو بلک پڑے گا کیونکہ میرے سامنے دوست ہاں تو اللہ کہ کیا اپنے کو اس کی اصلا کرنے جانا ہے یا سمجھانے جانا ہے کیا بھی بات کریں گے ڈسکس کریں گے اپنے دوست بلک پاک کریں گے اگر ایسا کرنا ہے تو اللہ ہم ڈسکس کریں گے اور ایسا کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو میرے سامنے آپ اس میں مند ہوئے لئے بات کریں گے یہ ہمارا رویہ ہے کیونکہ دیوات کرنے والے کو فیتنا ملتا ہے اور دوست سننے والا وہ دونے گا دونوں گھنیاں دارتے ہیں جو دونوں یہ سوچ پڑیسکس کریں گے چلو اپنے سپی سلاک کریں گے اپنے دوستے اپنی سیلی کو بلک پاک کریں گے تو آپ اندھی کام کر سکتے ہیں ورنہ آپ بول دو کہ نو جگر اس لاؤں ہم بوجھنے اصلا کریں گے اپنی بیان ہوں گے